اسلام علیکم ماری یوٹیوب فراملی کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں خیالیت سے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج میں آپ کو یہ سکوٹی لک اور انلوک کرنے کا پروسیجر سمجھاؤں گی کیونکہ یہ پہلے مجھے بھی نہیں آتا تھا تو میں نے سوچا کیوں نہ یہ آپ لوگوں کا ساتھ بھی شیئر کیا جائے پہنچ سے لوگ ہیں جنہیں نہیں آتا ہوگا تو اس کے سائٹ پر اس طرح کا لک ہوتا ہے اسے ہم سب سے پہلے انلوک کرتے ہیں اوپر کی طرف کھیچتے ہیں اور اس کے انر سائٹ پر یہ بلیک کالر کا بٹن ہوتا ہے اس بٹن کو ہم اوپر کی طرف کھیچیں گے پل کریں گے پیشر لگا کے ٹھیک ہے یہ ٹائٹ ہوتا ہے اس کو ہم پیشر لگا کے پل کریں گے جیسے ہی ہم اسے کھیچیں گے اس کا سکو دیکھے اوپر کی طرف آ گیا ہے اب ہمیں اسے دوسری طرف موف کرنا ہے جیسے ہم اسے کھیچیں گے اس کو آئستہ آئستہ آپ اپن کرتے جائے گا ساتھ ساتھ اور جیسے ہم اسے اوپن کریں گے نا تو اس کا اس کی ایک جگہ سے دوسری جگہ موف کریں گے لک ہو جائے گا یہ دیکھیں ایک جگہ سے دوسری جگہ یہ موف کر چکا ہے اچھے سے صحیح یہ ہو گیا اس کا پروسج ہے کمپلیٹ اور ہم اس کی بیک سائٹ پر واپس آئیں گے اور جو ہم نے اس کا لک اوپن کیا تھا نا ہم اس سے واپس نیچے ہی طرف پریش کر دیں گے تاکہ وہ لک ہو جائے ایک طریقے سے اس کے بعد یہ اوپن نہیں ہوگا اگر اس کا چانس ہوتا ہے کہ یہ بند ہو جائے اچانک سے تو بچی کے لئے پروبلم ہو سکتی ہے آپ کو اب ہم اس کے ہینڈلز لگائیں گے اسیمبل کریں گے اس کے اندر ایک پٹن ہوتا ہے ہم اسے پریس کریں گے تو پریس ہوگا تو اسے ہم انہ کی سائٹ پر موف کریں گے جب ہم نے انہ کی سائٹ پر موف کر آیا تو وہ اس کے ہول میں سے نکل آیا ہم دوسرا بھی اسی طریقے سے پریس کریں گے اور اسے انہ سائٹ پر پوش کریں گے ٹھیک ہے یہ ہو گئے آپ کی سکوٹی ریڈی ٹھیک ہے آپ کی سکوٹی ہو گئے ریڈی اب ہم اسے یوز کریں گے بچے یوز کریں گے ہم اس کا ہینڈل بھی بڑھا کریں گے کیونکہ اس کے ہینڈل میں بھی تین ہول ہے سٹیپ بائی سٹیپ اگر آپ کا بچہ چھوٹا ہے تو آپ کان میں رکھیں بڑھا ہے تو اس سے بڑھا ہے تو اس کے اوپر ایک لکھ ہوتا ہے وہ ضروری ہوتا ہے ادھروایس وہ آپ کا ہینڈل جو بڑھا بار نکل جائے گا اگر بچے یوز کرے گا تو ٹھیک ہے اس کو اس طریقے سے لکھ کرنا لازمی ہے اس کا جو اسیل کا بٹن اسے بھی لکھ کیجئے اس طریقے کا بلیک ہینڈل بھی آپ کو بلے گا ساتھ میں اسے بھی اس کے اندر فکس ضرور کیجئے گا اور یہ ہو گئے آپ کی سکوٹی ریڈی بچوں سے یہ چل guests اب ہم اسے پھر سے فول کر دیں گے ٹھیک ہے апپین کیا تھا اس طریقے سے ہم اسے فول کر دیں گے اس طریقے سے ہم اس کے اندر پین پتن ہے پوش کریں گے یہ باہر کی طرف آ جائیں گے اس کے آپر ہینڈلز دونوں پوش کریں گے پریس کریں گے اسے باہر کی طرف عليیں گے اسی طریقے طرح جو اسے اپ اینڈ ڈاؤن کا سٹیپ ہے اس میں بھی بٹن سے ہم اسے ایسا ایسا پریس کریں گے اور اسے بلکل ڈاؤن کر دیں گے ہیڈل کو پورا جتنے اس کی لینٹ ہے اس کو کلوز کر دیں گے ٹھیک ہے یہ پورا اینڈ تک آ گیا اب ہم اس کا جو انہر سائٹ پہ جو بلیک کلر کا بٹن تھا اور اس سائٹ پہ جو لک تھا اس چیل کا اس کو ہم سب سب ہی اوپن کریں گے اگر آپ اسے اوپن نہیں کریں گے تو کلوز نہیں ہوگی اور اس کے بٹن کو ہم پل کریں گے کھیچیں گے اور اس طریقے سے ہم اپنے سکوٹی کو پھر سے فولڈ کر دیں گے کہہ رہے گا یہ بہت سمپل ہے لیکن ان لوگوں کے لئے جن کو یہ نہیں آتا تھانک یو اللہ حافظ